کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا کیا بات ہے بابا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جاؤں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جاؤں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جاؤں پھر جس کے واسطے زندہ اسی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا آپ بھی دعوت دے سکتے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ترنم سے پڑھوں گی تب دعوت دے دیجئے گا اگر سمجھ میں آ رہی ہے شاعری دعوت نہیں دے رہے ہیں تو غلط بات ہے جی ایس تی لاکھوں نہیں ہے کیا بات دے سکتے ہیں ایک بات زودہ تاریوں میں جا دیجئے آپ میں پیش کرتی ہوں کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا پیش کرتی ہوں شیر نہ جانے کتنے یہاں دشمنی میں مرتے ہیں نہ جانے کتنے یہاں دشمنی میں مرتے ہیں وہ کیا کرے کہ جنہیں دوستی نے مار دیا وہ کیا کرے کہ جنہیں دوستی نے مار دیا میں مانتی ہوں کہ پردیس میں ہے میرے لیے میں مانتی ہوں تو پردیس میں ہے میرے لیے میں مانتی ہوں تو پردیس میں ہے میرے لیے مگر مجھے تو تیری نوگری نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا اور ہاں آئیے شیر مقتے کا شیر حاضر کرتی ہوں ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلپ ہے ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلپ ہے مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا بہت شکریہ ہم میں خوشی ترنم سے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں بیٹیوں کے حوالے سے میں چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں پیش کرتی ہوں یہی دیکھا ہے ناکھون کے دولتیں برستی ہیں اگر مہما کوئی آ جائے تو برکتیں برستی ہیں چوتھی لائن پہ چوتھی مصرے پہ آپ سب کی تعلیاں چاہیئے مجھے یہی دیکھا ہے ناکھون کے دولتیں برستی ہیں اگر مہما کوئی آ جائے تو برکتیں برستی ہیں اگر مہما کوئی آ جائے تو برکتیں برستی ہیں خدا سے صرف بیٹوں کے لئے امید مت رکھنا ہوں گھر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمتیں برستی ہیں ہوں گھر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمتیں برستی ہیں بہت شکریہ چار مجھے اور حاضر کرتی ہوں بلکل آج کا اکیسویں صدی کا سچ گھر گھر کی کہانی ماں باپ مل کے دس بچوں کو پال لیتے ہیں لیکن آج کا دور وہ ہے کہ دس بچے مل کے ماں باپ کو نہیں پال پاتے ہیں اگر بات سچ ہے تو آپ سب کی تائید چاہیئے آپ سب کی دعائیں چاہیئے آپ سب کی تعلیاں چاہیئے میں پیش کرتی ہوں انتظر پیش کرتی ہوں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے خون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیتا ہے کہ دو بات کی روٹی کے لیے اب تو ماں باپوں کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماں باپوں کا بٹوارہ کیا جاتا ہے چار مستر اور حاضر کٹیوں دیکھیں زندہ بات زندہ بات دستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے جب بھی برگے سے چلا جاتا ہے ساچن میرا اید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے اید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے بہت بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت بک سے پہلے جوان ہونے کی کوشش مت کرو ٹیلی ویزن بگاڑ جاتا ہے بچوں نے ٹیلی ویزن بگاڑ دیا بچے بگاڑ جاتے ہیں تو بسلہ ہے ان سب سے باتوں کے لیے تو بچہ ہے ابھی یہ سمجھ نہیں ہے اسے ڈانس کر رہا ہے ابھی تک وہ شادی میں ہی بیٹھا ہے کوئی بات نہیں بیٹھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سوچ رہا آج ریسپسن نہیں ہے آج بھی بڑھا جا رہی ہے کوئی بات نہیں میں اب یہ کچھ نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں میں ان کی بھی بات کر دیتی ہوں ان کی بھی بات کر دیتی بہت اچھے سائد وہ مجھے اپنا طرف اڑھار سمجھ لیتا ہے میری خاموشی کو اقرار سمجھ لیتا ہے میری خاموشی کو اقرار سمجھ لیتا ہے میری آنت ہے ہر ایک شخص سے حسکت ملا میری آنت ہے ہر ایک شخص سے حسکت ملا اور وہ نادان اسے پیار سمجھ لیتا ہے اور وہ نادان اسے پیار سمجھ لیتا ہے اور وہ نادان اسے پیار سمجھ لیتا ہے اور چار میں سے پیار سمجھ لیتا ہے میری ظلم کو کبھی شامو نہیں لکھتا ہے اور انہیں آنکھوں کو وہ جامو نہیں لکھتا ہے اس کو یہ خوابوں کے بعد نامو نہ ہو جاؤ کہیں اس لیے ختم میرا نامو نہیں لکھتا ہے اس لیے ختم میرا نامو نہیں لکھتا ہے اس لیے ختم میرا نامو نہیں لکھتا ہے